مہمد شوئر بڑا بیان زمنی انتخاب سے پہلے کیا کچھ کہا گیا؟ فوج نے خطرے میں کام کیا اور چھتر ہزار دہشر کردوں کے خلاف قربانیاں دی بیس سال سے جنگ گئی جس میں فوج اور قوم شامل رہی جب سسٹم بہتر ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے جب سسٹم مضبوط ہوتا ہے تو حکومت کا حکم مانا جاتا ہے ہر آنے والا دن پاکستان بہتری کی جانے پڑھ رہے اور قومی یقیتی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن جمہوریت میں اختلاف رائے ہوتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے فوج جس وقت منظم ہے جس پر سب اعتماد کرتے ہیں فوج تہشت کردوں سے لگ رہی ہے جبکہ یہ کام پولیس کا تھا اور پولیس کو فار بنانے کے لیے استلاحات اور ترمیمی پل لانا چاہیے ساتھ ہی ساتھ ان کا مدرسوں کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ جو مدرسے ہیں وہ مسئلہ نہیں بلکہ ان میں بڑھایا جانے والا سلیبس جو ہے وہ پرابلم جلتا ہے ہر مسئلے کے پیچھے فوج نہیں ہوتی سیاسی اختلافات کو قومی سلامتی پر ترجیح نہ دی جائے پاکستانی سرحدوں موجودہ الیکشن شاف اور شفاف ہوا اور عوام نے اپنی خواہش کے مطابق بوٹ ڈالا فوج پر موجودہ الیکشن میں دھاندی کا الزام لگایا جاتا ہے اگر کسی کے پاس کوئی ثموت ہے تو سامنے لے کر آئے ساتھ کا آرمی چیف کے حوالے سے جب سوال کیا گیا ان سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی آرمی چیف باہر نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وضاحت کی جائے کہ کون آرمی چیف ملک سے باہر ہے جو خط پچھلے دنوں سوشل میڈیا کی رونک بنا تھا پاک فوج کی کاریوں کے حوالے سے اس کی بھی وضاحت کی انہوں نے اور بتایا کہ یہ ایک جالی خط تھا جس کی ہماری طرف سے وضاحت دے دی گئی بھارت کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا عزلی دشمن ہے وہ ایک وار کرے گا ہم جواب میں تک وار کریں گے بھارت پر اور اس کو ہم اپنا عزلی دشمن سمجھتے ہیں ہم پرامن قوم ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بھارت کا مقابلہ نہ کیا جائے مسنگ پرسن کے حوالے سے جب خوال ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شناخت کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا کہ کون مسنگ پرسن ہے وضاحت کوئی نہیں دیتا پاکستان وائد ملک ہے جو سب کے ساتھ دوستی کا خواہ ہے اور ملکاتیں بھی کرتا ہے بین الاقوامی پولیسی کے حوالے سے انہوں نے آگاہ دیا برطانیہ دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ بہمی تعلقات بیٹری کے معاملات پر بات چیز ہوئی کرپشن کے کردار میں فوج کا کوئی کردار نہیں فوج کی پہلی ترجیح قومی سلامتی ہے اور فوج میں اعتصاب کا کڑا نظام موجود ہے بہت ہی اہم پریس کانفرنس جس کی ڈیٹیلز آپ نے ہمیں دی کوہ سر کازمی آپ کا شکریہ اور اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں بیروچیف اسلامباد خالد عظیم صاحب اسی معاملے پر ان سے بھی بات کرتی ہیں خالد عظیم صاحب زمنی الیکشن سے پہلے فوج کی جانب سے اتنا بڑا بیان سب سے پہلے یہ بتائیے گا کس بیان پر کیا کہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں بیان جو ہے یا ان کی وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ تو ایک کوئنسیڈنس ہے کہ آج انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں اور بہت اہم نویت کی باتیں انہوں نے کی ہیں اور کل زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے چونکہ اس میں انتخاب کا معاملہ بھی زیر بحث آیا تھا اور انہوں نے انتخاب کے حوالے سے جو پاک فوج پر اٹھنے والے سوالات ہیں ان کے حوالے سے جواب دیا تھوڑی سی میں بات کہوں گا کہ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں تو ایک روایت چری آ رہی کہ جو بھی ہار جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو عوام نے مسرد کیا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس کو ہرایا گیا اور اس کے لئے کبھی کسی کے ذمہ بات کی جاتی تھی کبھی کسی کے ذمہ کبھی جو نگران حکومتیں تھیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا اور پچھلی مرتبہ جب زرداری صاحب جو ہے ان کی اپنی بنائی ہوئی نگران حکومتیں تھی تو ان کو اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے آروز کا نام لے دیا اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف نے بھی اس معاملے کو اٹھایا اور اب یہ کام جو ہے وہ مسلم ڈیگ نون نے اٹھایا ہویا اور انہوں نے خلائی مخلوق اور نادیدہ قوتیں اور یہ سارا کچھ کہا یہ شکر ہے کہ اب ان دنوں یہ اس بیانیے میں جو ہے وہ کچھ فرق آیا ہوا ہے اتنے تواتر کے ساتھ اس کو دھورایا نہیں جا رہا اور وہ خلائی مخلوق کا ذکر نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود جہاں کہ ان کو موقع ملتا ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں یا اگر ٹاپ کی لیڈرشپ نہیں کر رہی تو نیچے سے کچھ لوگ جو ہے وہ لازمی طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ نادیدہ قوتیں اور جب نادیدہ قوتیں کہتے ہیں تو اسی رسیدہ ان کا نشانہ جو ہے وہ فوج ہوتی ہے یعنی خالد صاحب ہم کہہ سکتے ہیں ان کو میسیج دیا گیا ہے جو لوگ خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات دوہ دوہزار اٹھارہ میں فوج کا کردار رہا ہے کیونکہ کلیرلی کہا گیا ثبوت ہیں تو لائیں جی بلکل دیکھیں یہ تو کوئی بھی بات الزام جب ہم انٹرنیشنل معاملات کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت اگر ہم پہ الزام لگاتا ہے یا افغانستان الزام لگاتا ہے تو یہ اسی وقت درست ہوں گے جب اس کی طرف سے کوئی ثبوت ملیں گے اسی طرح سے جو ملک کے اندر معاملات ہیں ان میں بھی آپ الزام تو آپ لگا رہے ہیں لیکن اس کے بعد آپ پھر ذمہ داری جو ہے بارے ثبوت بھی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں مثلا میں نے جو اب تک اس حوالے سے بیانات سنے انہیں کہایا کہ جی وہ فلان سی سی ٹی وی فوٹیج لائی جائے اور فلان لائی جائے فلان لائی جائے الزام آپ لگا رہے ہیں تو آپ ثابت کریں آپ کے پاس اگر ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں اپنی تیاری کریں اور یہ بطنی کیوں غلط فہمی ہے کہ شاید اپوزیشن کے کرنے کا کوئی کام نہیں اپوزیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور اگر آپ عوام کے ساتھ آپ کے کچھ امدھردی ہے ان کی بہتری آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے کردار ادا کریں اس کے بعد آپ کی باری پھیرا آ سکتی ہے اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو عوام تو میں یہ سمیتا ہوں کہ اگر یہ سسٹم چلتا رہے تو ان کو موقع ملے گا تو وہ فوری طور پر بڑے شعور کے ساتھ پورا حساب کتاب کرتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ کارکردگی کو انہوں نے نوٹ نہیں کیا اگر آج انہوں نے ایک پروڈ 29 لاکھ ووٹ لیے تو یقینی طور پر کچھ سرکلز ایسے ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون والے یہ سمجھا ہے کہ انہوں نے جو کام کی ہیں وہ درست ہیں اگرچہ وہ نشستیں اتنی نہیں جیسے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام سے آپ جب فیصلہ لینے جاتے ہیں تو عوام اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو نوٹ نہ کریں کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر ووٹ لینے ہیں تو جو الزامات آپ پہ آ رہے ہیں ان سے آپ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے اس کو انتقامی کاروائی نہ کہیں اس کو جو پروسس ہے اس میں سے گزریں ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے کہ ہمیں اعتصاب عدالت نے یہ کہا دیا ہے کہ ہم پہ کرپشن کے ذریعے عدالت بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس قسم کی چیزیں آپ محنت کریں ان چیزوں میں آپ کو کلیئر بھی کروائیں اور عوام کے اندر جو ہے وہ اپنا اصل اور اصول بڑھانے کی کوشش کریں بجائے اس کے ایک ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈالتے رہیں بہرحال فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور کل زمینی انتخابہ خالد صاحب ساتھ اب موجود تھے بہت چکریہ اور آگے بڑھیں گے ایک اور تحلی کا خیز خبر سے آپ کو آگا کریں گے کراچی جہاں پر فالودے والے کے بعد ایک رکشے والا بھی اب عرب پتی بن گیا کراچی میں ایک اور جالی اکاؤنٹ سے بڑی ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے رکشہ سلانے والے کے اکاؤنٹ سے تین عرب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے سندھ میگا منی لانڈرنگ سکینڈل کی تفتیش کرنے والی جی آئی ٹی نے رکشہ ڈرائیور رشید کا بیان ریکارڈ کر لیا اسی بارے میں مزید بتائیں گے نمائندہ خصوصی منصور مخیری جی میں اس وقت موجود ہوں کورنگی میں ایک غریب ہے ان کے اکاؤنٹ سے ان کے جالی اکاؤنٹ سے تین عرب روپے نکل آئے جی آئی ٹی کو جیسے پتا چلا کہ یہ تین عرب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو انہوں نے محمد رشید کو بلا لیا اور رشید سے بیان لیا ہے رشید کے گھر پہ ہم پہنچیں یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے اکاؤنٹ سے واقعی آپ کا اکاؤنٹ ہے واقعی آپ کے اکاؤنٹ میں سر سر یہ میں جوب کرتا تھا آفیس کے اندر تو وہاں پہ یہ میرا اکاؤنٹ کھلایا گیا تھا سیلية کے لیے تو جب وہ سیلية کے لیے اکاؤنٹ کھلایا تھا میں نے پندرہ دن ماہ جوب کی تھی اس کے بعد میں نے کام چھوڑ دیا ہوا سے کام چھوڑنے کا ترمجی نہیں پتا یہ دوہزار چار کی بات ہے دوہزار چار کی اس زمانے میں اکاؤنٹ کھلا تھا اس زمانے میں اکاؤنٹ کھلا تھا اچھا یہ دفتر کہاں پر تھا یہ آفیس بناتا ہے تاریخ روڈ پر آپ کو آفیس یاد ہے؟ نہیں سر ابھی آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں رکشہ چلاتا ہوں اب رکشہ چلاتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اکون میں اتنے پیسے آئے ہیں؟ نہیں سر مجھے پتہ نہیں ہے اس کا اچھا پھر جی ایٹی نے بلایا انہوں نے کیا کہا آپ کو انہوں نے جی ایٹی نے میرے کو بلایا تھا کہ بھئی آپ کے اکون کے اندر کے معلومات کرنی ہے آپ یہاں آجائیں تو میں وہاں گیا ہوں تو پھر انہوں نے میرے بطایا کہ بھئی آپ کے اکونڈ ہے میں نے سر ہی میرا تو اکونڈ نہیں ہے کیونکہ میرا جیسا کوئی تھا ہی نہیں جب انہوں نے دکھایا تو پھر میں نے یاد آیا کہ اکونڈ کھولا تھا یہ تو پھر انکوں میں نے بتایا کہ سر میں نے اس طریقے سے سہلی اکونڈ کھولایا تھا اس کے بعد میں نے کام چھوڑ دیا اس کے بعد پھر مجھے پاتا دی جی آپ نے دیکھا یہ محمد رشید کا چھوٹا سا گھر ہے جس میں یہ دو بھائی رہتے ہیں کرائے کا گھر ہے اور اس کے پاس جو رکشہ ہے وہ بھی وہ کرائے کا رکشہ ہے وہ چلاتے ہیں جی آئی ٹی جو ہے تفتیش کرے کہ اس اکاؤنٹ کی پیچھے کون لوگ ہیں تب تک یہ شخص جو ہے بہت پریشانی میں ہے منصور مغیری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن خبر ایک بار جھنگ سے بھی ایسی ریپورٹ اور اب سیالکورٹ کا معاملہ ہے جہاں کا رہائشی اس کا بھی جالی بینک اکاؤنٹ نکل آیا اور شہری کہتا ہے اس نے خود کبھی اکاؤنٹ نہیں کھلوایا لیکن لاہور کی برانچ میں اس کا اکاؤنٹ بھی کھلا اور کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز بھی ہوئیں شہزاد احمد کی ریپورٹ ایک اور فیک اکاؤنٹ متاثرہ شخص اس بار سیالکورٹ کا شہری نکلا مزاکر شاہ اپنا اکاؤنٹ کھلوانے بینک گیا تو پتہ چلا کہ لاہور کی برانچ میں اس کا پہلے سے ہی اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا اور تو اور کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن بھی کی گئی تھی جولائی دوہزار تیرہ میں کھلنے والا اکاؤنٹ اکتوبر دوہزار چودہ میں بند بھی کر دیا گیا تھا اس دوران مزاکر ملازمت کے لیے بیرون ملک مقیم تھا مزاکر نے ایف آئی اے کو چار مہینے پہلے درخواست بھی دی مگر آج تک کوئی چھانبین نہیں ہوئی شہزاد احمد سما سیالکورٹ ایمکی ایمکی بانی کو خدمت خلق فانڈیشن کے بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے بھیجوائے جانے کی تفصیلات ایف آئی اے نے حاصل کری ہیں منی لانڈرنگ مقدمات ادارے کو منتقل ہونے پر ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے گا اسی پر دیکھیں اسلام آباد سے عادل تنولی کی ریپورٹ ایمکی ایم قائدین کے خلاف منی لانڈرنگ مقدمات میں اہم پیش راف ای اے نے منی لانڈرنگ سے متعلق بینک تفصیلات جمع کر لی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے حکام کی مطابق تین لاکھ امریکی ڈالر اور تین لاکھ برطانوی پاؤنڈ بانی ایمکی ایم کو منتقل ہوئے اسی ہزار اور ساٹھ ہزار امریکی ڈالر سی الگ لگ ٹرانسیکشن بھی ہوئیں بانی ایمکی ایم کو ایک مرتبہ ایک لاکھ اٹھاون ہزار پاؤنڈ بھی منتقل کیے گئے اکیس ہزار یو اے ای درہم کی ٹرانسیکشن بھی تفصیلات میں شامل رکوم خدمت خال فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ سے لندن بجوائی گئی حکام منی لانڈرنگ کیسز ایف آئی اے کو منتقل کیے جانے کی حتمی منظوری کے منتظر منظوری ملنے پر سارا ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے لئے مرتب کر لیا گیا وزیر اعظم امران خان کا بیوروکریسی میں سیاسی آدم مداخلت کا دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری اپنی بات پر اڑ گئے پھر دوہر آیا کہ بیوروکریسی کو ارکان اسیملی کی بات مان کر چلنا پڑے گا لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاع کا مزید کیا کہنا تھا پنجاب کی آلہ بیوروکریسی کا سیاسی دباؤں قبول کرنے سے انکار لیکن وزیر اطلاع اُلٹی ڈھگر پر پھر کہتے ہیں بیوروکریسی کو منتقب نوائندوں کی بات ماننا پڑے گی فواد چودری نے حکومت کی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی مجبوری بھی بتائی آٹھ ہرب ڈالر کا قرصہ ہم نے اس سال واپس کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے پڑے ہیں ہمیں پاکستان سے باہر جانا پڑا ہے اپنے دوستوں سے باتیں کرنی پڑی ہیں آئی ایم ایف سے بات کرنی پڑی ہے لیکن انشاءاللہ دالہ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ جب ہماری حکومت ختم ہوگی تو پاکستان کو کبھی دوبارہ ایسے معاملات سے نہیں گزرنا پڑے گا لہور میں آسمہ جہنگیر کی یاد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ صاف شفاف انتخابات دیکھ کر نون لگ والوں کے ہاتھ پاؤں کھولے ہوئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ زمنہ انتخابات میں تحریک انتخاب کلین سویپ کرے گی کیمرہ میں لیاقت بشیر کے ساتھ محمد لکمان سما لہور چیف جاسیس آف پاکستان نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب انصاف کے دروازے کھٹ کھٹانے نہیں پڑیں گے ہمارے دروازے چوبیس گھنٹے انصاف کے لیے کھلے ہیں سب کو مل گھر معاشرے کے پیسے ہوئے طبقات کے لیے کام کرنا چاہیے آسمہ جہنگیر نے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا سبق پڑھایا چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں معاشرے کے لیے مرہومہ کی خدمات ناقابل فرموش ہیں لہور میں آسمہ جہنگیر کی یاد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس ساکیب نصار نے کہا کہ ٹیچر معاشرے کا سب سے قابل عزت طبقہ ہوتا ہے کسی دوست نے ویڈیو بھیجوائی تو آسادسہ کو ہتھکڑیاں لگانے کا سو موٹر نوٹس لیا جسٹس ساکیب نصار کا کہنا تھا کہ جمہورت کسی بھی آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہوتی ہے ہم سب کا فرض ہے کہ معاشرے کے پیسے وے طبقات کے حقوق کے لیے کام کریں موجودہ وزیراعظم لیڈر ہیں ایسا کہنا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان نباسکان نے کہا ہے کہ پچاس سال میں صرف چار ہی لیڈرز پیدا ہوئے اس کے ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان کی کہی ہوئی بات بھی دوہرادی ملک کے اندر لیڈرشپ کا فیرئر ہے ہماری لیڈرشپ میں وہ کنگوشنز نہیں ہیں جو ہونی چاہی ہیں اور اس میں سب شامل ہیں میں کسی ایک کوئی بات نہیں کرتا سب شامل ہیں اس کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اور آج بھی بڑی کرکیوں پر چھوٹے لوگ گئے پچھلے پچاس سال میں پاکستان نے اور میں یہ پولیٹیشن کے طور پر کہہ رہا ہوں میں پارٹی کا محصب نہیں ہے کہ ہم نے چار لیڈر پولیٹیکل لیڈر اس پر پروڈیوچ کیا سکار علی بورتو، بنزیر بورتو، نواز شریف اور آج جمران خان یہ چار لوگ ہیں جو چار پولیٹیکل لیڈرز ہم نے پروڈیوچ کیے ہیں پچھلے پچاس سال میں کب کہا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا وزیر خزانہ اصد عمر کہتے ہیں پاکستان نے اٹھارہ بار آئی ایم ایف پروڈرم سائن کیا جتنا رد عمل اب سامنے آ رہا ہے ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی حکومت میں کوئی انوکھا کام کر دیا ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ برامدات نہیں بڑھیں تو ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے گی تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان کو نقصان ہوگا روپیہ کی قدر مزید کم ہو سکتی ہے اس کا ذمہ دار وہی ہے جس نے معیشت کو تباہ کیا پاکستان آئی ایم ایف سے پندرہ عرب ڈالر کرز لے گا عالمی دارے انسٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائننس کا دعویٰ اس سال کے آخر تک آئی ایم ایف سے تین سالہ معاہدہ تیہ پا جائے گا عالمی دارے کا مزید کیا کہنا تھا یہی جان لیتے ہیں شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل بتائیے دیکھیں انسٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائننس جو ہے بسیکلی یہ انٹرنیشنل جو فائننشل انسٹلوشن ہیں ان کا ایک ادارہ ہے اس میں تمام بینک شامل ہیں انشورنس کمپنیز ہیں اور باقی ادارے بھی شامل ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اس سال کے آخر تک پندرہ ارب ڈالر کا پروگرام آئی ایم اف کے ساتھ سائن کرے گا اور یہ تین سال کا پروگرام ہوگا اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم اف کی جو شرائط ہیں وہ پاکستان کو ان پر عمل کرنا ہوگا اس پروگرام کے لیے اس میں فسکل ایڈیسمنٹ بھی ہے مونیٹری پاکستان کو مزید ٹائٹ کرنے کی شرط بھی ہوگی اور روپے کی قدر میں مزید کمی بھی کرنا ہوگی دسمبر سے اب تک چوبیس فشد کمی آ چکی ہے اور مزید پاکستان کو کرنا پڑے گی تو یہ عالمی ادارے کا دعویٰ ہے لیکن اسد عمر سے آج اب سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بارہ ارب ڈالر درکار ہیں جس میں سے کچھ حصہ ہمیں آئی ایم اف سے مل جائے گا لیکن عالمی ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ ارب ڈالر پاکستان جو ہے وہ پروگرام لے گا آئی ایم اف سے ٹھیک ہے شکیل احمد ڈیٹیلز کے لیے آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہیں وکلا کے خلاف ایف آئی آر محتل ہوگی نہ گرفتاریاں رکیں گی چیف جسٹس نے واضح کر دیا پولیس اہلکار پر تشدد کہ کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ جس نے زیادتی کی اسے نہیں چھوڑا جائے گا عدالت میں نعرے لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے تفصیل شاہد حسین کی ریپورٹ میں پولیس اہلکار پر وکلا کے تشدد پر سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آسخد نوٹس کی سمات چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس یا وکیل جس نے زیادتی کی وہ اسے نہیں چھوڑیں گے عدالتوں کو تالے لگانے والے ان کے کمرے میں نہیں آسکتے وہ اسطیفہ دے دیں گے لیکن انصاف کا علم بلاند رکھیں گے عدالت میں وکلا نے نعرے بازی کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ اس ادارے کے باپ ہیں اور اب انہیں شرم آ رہی ہے وکلا رہنماؤں نے موقف اختیار کیا کہ تشدد کرنے والے وکلا کو نوٹس کر دیا ہے اسے پہلے وکلا نے مار روڈ پر احتجاج کیا مظاہرین بعد میں سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچے اور وہاں بھی احتجاج کیا جسٹس ساکب نصار احتجاج کرنے والے وکلا کے درمیان آئے اور کہا کہ انہوں نے ہر صورت انصاف کرنا ہے یونیورسٹی اساتذہ کو ہتھکڑیاں لگانے پر ڈی جی ناب نے چیف جسٹس سے معفی مانگ لی عدالت میں سرزنش پر ڈی جی ناب کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جس استاد کو ہتھکڑی لگی اس کے لیے تو موت کا دن ہے پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ کی ہتھکڑی میں پیشی سما کی خبر پر چیف جسٹس ہو پاکستان کا نوٹس چیف جسٹس ساکیب نصار نے ڈی جی ناب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا تاثر تمہارے بارے میں اچھا تھا ناب خدا کا خوف کرے لوگوں کو بیزت نہ کیا جائے استاد کی بیزتی برداشت نہیں کی جا سکتی ڈی جی ناب نے کہا کہ میں نے اساتذہ سے معافی مانگی اور آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ رہا عدالت اور پوری قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ ڈی جی ناب عدالت سے باہر جا کر کہتا ہے بعد میں عدالت نے سلیم شہزاد کی جانب سے تحریری معافی نامہ قبول کرتے ہوئے از خود نوٹس نمٹا دیا ڈی جی ناب معافی مانگنے کے بعد باہر نکلے تو فٹیج بنانے پر ناراض بھی ہو گئے ڈاکٹر فاروق ستار کی ناراضگی کم نہ ہوئی کہتے ہیں ساتھی جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ تباہی ہے کاخنوں کی آنکھوں میں بہادر آباد والے دھول نہ چھوکے یہ تاثر غلط ہے کہ بھاؤ بڑھا رہا ہوں میرا دل جلا ہوا ہے کوئی منانے نہ آئے مزید بولے کہ اب بات ہوگی تو پانچ فروری کی پوزیشن پر ان صداد دہشت گردی کے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں جس ڈگر پر میرے ساتھی لے کر چلے ہیں وہ تباہی کا راستہ کسی کو منانے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے کئی کارکنوں نے بتایا فاروق بھائی چونکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمیں کھڑے لائن لگایا گیا ہے یہ نائن ساتھی ہے یہ ظلم ہے پاروق بھائی نے ایسا کیا تو اسی ویسد نقصان ہوا اب کریں گے تو یہ ٹریننگ میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا فیصل سرزباری کو میں نے دونوں باتیں سکھائی بیٹا دوسروں پر بھی الزام ڈالو یہ بھی سیاست میں ہوتا ہے لیکن اپنی غلطی کو بھی کہیں مانو اور اپنی ذمہ داری بھی اٹھاؤ اسی ویسد بھی میری ذمہ داری اور باقی جو بیس ویسد ویسد بچی تھی وہ بھی میرے کھارتے میں یہ دل جلا ہوا ہے یہاں صدمہ ہے یہاں فکر ہے یہ محسوس میں کر رہا ہوں یہ وہ بھی محسوس کریں تباہی کی طرف چل پڑے ہیں مکمل تباہ نہ کریں میں تباہ نہیں کرنے جوں گا ایم گیم میں اختلافات تیزی سے شدت اختیار کر رہے ہیں فاروق ستار کے بعد کامران پیسوری نے میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ڈاکٹر فاروق ستار انصداد دہشتگردی کی عدالت آئے تو کسی بھی ایم گیم رہنما سے نہیں ملے محمد علی حفیظ کی ریپورٹ ایم گیم میں اختلافات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے فاروق ستار پھر بن گئے باغی انصداد دہشتگردی کی عدالت کی چھت تلے بھی ایم گیم رہنماوں میں خلیش نظر آئی فاروق ستار، آمیر خان، رہو صدیقی، میئر کراچی کسی سے بھی نہ ملے پارٹی میں الیکشن اور کارکنان کو عزت دو کا مطالبہ فاروق ستار ڈڑ گئے تو خاموش بیٹے کامران ٹسوری بھی پی آئی بی کیم کو جوائنٹ کرنے آ گئے کامران ٹسوری، جھانگی روٹ میں منقضہ حلیم پارٹی میں شرکت کریں گے شاید پاشا اور انجینئر کاشیف اور عام ترین ایم کیم کے ساتھی فاروق ستار کے کندے سے کندہ ملائیں گے ساتھی رپورٹر ارپانوزک کے ساتھ محمد علی حفیظ، سامہ کراچی اور مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا، پاکستان کو ہرہ بھرہ ساف سترہ کرنا ہوگا وزیر آسم عمران خان نے اسلامباد میں پودا لگا کر مہم کا آغاز کر دیا سر سبدو شادہ پاکستان ہو، ساف سترہ پاکستان ہو یہ پیغام لے کر وزیر آدم عمران خان نے آج اسلامباد کے کالیش پہنچے گئے کلین این گرین مہم کا آغاز کیا طلبہ سے بڑی امید داہر کی دس عرب درخت لگانے کا اعلان گیا میں نے سٹوڈنٹس کو بتایا کہ پاکستان میں کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں ہے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ میری ٹیم بنیں ہم نے اس ٹیم کا نام عمران ٹائگرز رکھا اب ہم سارے پاکستان میں کیمپین کریں گے انشاءاللہ پانچ سالوں میں ہمارا ٹارگٹ ہے دس عرب درخت عمران خان نے چند طالبات سے مختصر ملاقات کی گلوبل وارمنگ پر لیکچر دیا تو سب کو پتا ہے کہ درختوں کا کیا کتنی ضرورت ہے پاکستان آپ کو پتا ہے گلوبل وارمنگ کیا ہے عمران خان نے طالبات سے گفتگو کے بعد صحت بخش سرگرمیوں میں حصہ لیا ہاتھ کیسے دھونے چاہیے یہ بھی سمجھائے کراچے کے علاقے کورنگی میں گرین اینڈ کلین پاکستان مہم صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے صفائی بھی کی اور پودا بھی لگایا اس موقع پر علاقہ مکینوں نے صدر مملکت عارف علوی کی موجود کی میں پانی کے بہران کا احتجاج بھی کیا فیصل خان کے رپورٹ گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کورنگی میں چلی تو صدر مملکت عارف علوی نے خصوصی طور پر مہم میں حصہ لیا صدر پاکستان عارف علوی نے کہا ادارے اور شہری مل کر شہر کو صاف کریں گے کورا تو ہوگا کورا تو میرے گھر سے نکلے گا جب میں کوئی چیز استعمال کروں گا یا ضائع کروں گا تو کورا تو نکلے گا مگر کورے کا صرف یہ احتمام کرنا ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر اس کو ڈسپوزل ہو جائے سڑکوں پر ہم نہ پھیکیں صدر عارف علوی کی آمد سے قبل ہی پانی کے بہران کے سطحے علاقہ مکین جمع ہوئے اور احتجاج کرتے ہوئے پانی دو پانی دو کے نارے لگائے مظاہرین میں ضعیف قواتین چھوٹے بچے بھی شامل تھے اس موقع پر میر کراچی وسیم اختر بھی موجود تھے کیمرمن کامران الدین کے ساتھ فیصل خان سما کراچی نشستیں پینتیس اور امیدوار بے شمار کریں گے بعد بریک کے بعد عوام نے کرنا ہے بڑا فیصلہ کیونکہ کل ہے بڑا مقابلہ یعنی زندنی انتخاب کا دنگل کل سجے گا قومی اسمبلی کی گیارہ اور صوبائی اسمبلیوں کی چوبیس نشستیں ہیں ایسی جن پر ہونا ہے یہ مقابلہ اور پہلی مرتبہ آور سیز پاکستانی بھی ووٹ ڈالیں گے کئی حلکوں پر کانٹے کی مقابلے کا امکان ہے امتحان شروع قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی پینتیس نشستوں پر کل زمنی انتخابات ہوں گے سمندر پار پاکستانی بھی پہلی بار ووٹ ڈالیں گے کراچی میں مران خان کی خالی کی گئی نشست این اے دو سو تینتالیس پر پی ٹی آئی کے عالمگیر خان اور ایم کی ایم کے آمیر چشتی آمنے سامنے ہوں گے این اے ایک سو چوبیس لاہور میں خواجہ سعاد رفیق کا پی ٹی آئی کے ہمائیوں اکتر سے کانٹے کم مقابلہ متوقع ہے این اے ایک سو چوبیس لاہور میں سابق ودری آدم شاہد خاکان عباسی کا پی ٹی آئی کے غلام محید دین سے ٹاکرا ہوگا قومی اسمبلی کی گیران نشستوں پر امیدوار قسمت آزما رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی دو نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تو لاہور میں دو قومی اور دو صوبائی حلقوں میں زمنی انتخاب کے لیے میدان کل سجے گا این اے ایک سو چوبیس میں مسلم بیگنون نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو میدان میں اتارا ہے ان کا مقابلہ تحریک انصاف کے غلام محید دین دیوان کریں گے جبکہ خواجہ ساد رفیق این اے ایک سو اکتیس سے دوبارہ قسمت آزمائی کریں گے اگر صرف لاہور کی بات کریں تو اندرون شہر کا علاقہ اس پر مشتمل این اے ایک سو چوبیس یہاں پر موجود ہیں سما کے نمائندے ارشد ویرک جبکہ این اے ایک سو اکتیس یہاں پر موجود ہیں تہمینہ اسلامباد بھی آپ کو لیے چلیں گے زلکرینٹ ساتھ دیں گے اور سلمان ساتھ دیں گے کراجی سے کہ وہاں پر کون کس سے تگڑا مقابلہ کرے گا لیکن سب سے پہلے لاہور کا روخ کر لیتے ہیں اندرون شہر کی سوچ جان لیتے ہیں ارشد ویرک ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد انتخابی موہم بھی چلی لاہور ڈیوائیڈڈ بھی نظر آیا سوچ واضح طور پر نظر آ پائی کہ کونسی جماعت اثر انداز ہو پائی ہے یہاں پر عوام کے ذہنوں پر یہ بالکلی جیسا آپ نے بھی کہا کہ کون جیتے گا یہ فیصلہ تو بہرحال عوام نے کرنا ہے لیکن ایک سو چوبیس کی اگر پارٹیکولر بات کرے تو یہ وہ علاقہ ہے جو نہ صرف اندرون لاہور بلکہ اس کے ساتھ شمالی لاہور پر بھی مشتمل ملے ایک بڑا علاقہ ہے جس میں پانچ لاکھ سے زائد ووٹر ہیں اور ایک ہزار سے زائد پولنگ بوت بنائے گئے ہیں جن میں سکسٹی ایٹ حساس ہیں تو اس طرح یہ علاقہ ایک بڑا علاقہ ہے بڑے ووٹر ہیں لیکن ایک عرصے سے یہاں پر مسلمی قنون کامیاب ہوتی آ رہی ہے اور اس بار بھی حمزہ شہباز مسلمی قنون سے بھاری اکثیر سے یہاں پر کامیابی انہوں نے حاصل کی تھی اور پھر یہ نشست چھوڑی تو یہاں پر شاہد خاکان عباسی جو سابق وزیراعظم ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں پیپل پارٹی سے تحریک انصاف پہ آئے ہوئے غلام مہیو دن دیوان کا غلام مہیو دن دیوان جو کہ علاقے کے رہائشی ہیں بہرحال وہ ٹیف ٹائم تو دیں گے لیکن جو نظر آ رہا ہے صورتحال بظاہر فیصلہ تو بہرحال عوام نہیں کرنا ہے لیکن بظاہر صورتحال یہ ہے کہ مسلمی قنون کا پلڑا یہاں پر کچھ بھاری دکھائی دے رہا ہے بظاہر مسلمی قنون کا پلڑا یہاں پر بھاری ہے ارشد آپ تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں کراچی کی صورتحال کبھی ذکر کر لیتے ہیں سلمان کی جانب چلتے ہیں سلمان اینے دوستو تینٹالیس اور پی ایس ستاسی زمنی انتخاب ہے کل اور پولنگ سامان کی ترسیل اس وقت جاری ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس سیکیورٹی پلان سے متعلق بھی بلکل شعیب ایکپرو سینٹر کراچی سے فوج کی نگرانی میں پریزائیڈنگ آفیسلز کے ذریعے تمام پولنگ اسٹیشنز میں جو انتخابی سامان ہے اس کی ترسیل کا عمل جاری ہے اینے دوستو تینٹالیس میں مجبوئی طور پر دوستو سولہ پولنگ اسٹیشنز ہیں جس میں سے چھانوے پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے اسی طرح پی ایس ستاسی میں ایک سو ستائیس پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں سے بیس پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے فوج اور اس کے علاوہ رینجرز کے جوان پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور بہار تینات ہوں گے اس کے علاوہ اگر سیکیورٹی پلان کے حوالے سے بات کی جائے جو پولیس کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے اس کے مطابق دو ہزار سات سو بانوے پولیس ہلکار کل ڈیوٹی انجام دیں گے جن میں سے جو پولنگ اسٹیشنز پر پولیس ہلکار تینات ہوگی ان کی تعداد ہے ان کی جو تعداد ہے ایک ہزار پانچ سو چونسٹھ اس کے علاوہ چونتیس پولیس موبائل ہیں اور اٹھ سٹھ موٹر سائیکلیں تمام جو ہلکے ہیں پی ایس ستاسی اور یہ ہلکہ انہیں دو سو تہتالیس میں جو ہلکے ہیں ان کے ردو گروار میں جو وہ گشت کرتی رہیں شیخ ہے سلمان کراچی سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے لاہور کا ایک بار پھر سے رخ کریں گے کیونکہ تحمینا احمد بھی جوائن کر چکی ہیں تحمینا ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس ہلکے میں آپ موجود ہیں یہاں سے رپورٹنگ آپ کر رہی ہیں کیا خبریں آپ بتائیں گی کہ کل لوگ کس جماعت کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں جی صدرہ ایک سو اکتس کا یہ ہلکہ ہے اور خواجہ ساد رفیق نون لیگ کی جانب سے مدے مقابل ہوں گے پی ٹی آئی کے ہمائیوں اکثر ساد رفیق یہاں عوام میں کافی مقبول ہیں سابق وی بھی ریل وی بھی رہے ہیں اور کافی دفعہ کافی سالوں سے اس ہلکے سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں جین بھی چکے ہیں لیکن جنرل الیکشنز 2018 میں وزیراعظم عمران خان نے انہیں ہرا دیا تھا اکثریت ووٹ لے کر بے شک ووٹ جو تھا وہ 19-20 کا ہی تھا لیکن فیلحال امید یہاں پر لوگوں کا کیا کہنا ہے ان کی کیا سوچ ہے کہ اس دفعہ بائی الیکشن میں کون آگے ہوگا ساد رفیق جیتیں گے یا ہمائیوں اکثر جیتیں گے تو عوام سے ہی جانتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کلا ووٹ ڈالیں گے کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں حلقی کی نہیں جی سیچویشن بڑی اچھی جا رہی ہے پہلے بھی مطلب یہاں بھی الیکشن ہوا ہے اور بڑا اچھا میچ تھا مطلب ایک ایسی پارٹی تھی جو نہیں تھی لوگوں کے لیے اور لوگوں نے بڑا اچھے طریقے سے اسے جونسا اکسپٹ کیا بلکل پی ٹی آئی کو کافی اچھے طریقے سے یہاں پر ووٹ بھی پڑے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ نول لیگ کی جانب سے آپ کو کیا لگتا ہے ساد رفیق کی پوزیشن کتی سٹرونگ ہے آپ لوگ ان کے ووٹر ہیں جی بلکل ان کے ووٹر ہیں ہمیں دیکھیں جی یہاں ہمائیو اکتر خان صاحب اور خاجہ ساد رفیق صاحب کا مقابلہ ہے ہمائیو اکتر خان صاحب اس حلقے سے دو دفعہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں ساد رفیق یہاں سے دو دفعہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں جو نون کا سپورٹر ہے وہ یہی کہے گا کہ نون کو جیت ملے گی اور تحریکین صاحب کے سپورٹرز پر امید ہیں کہ کل پھر یہاں پر بلہ چلے گا لیے چلیں گے اسلامباد ذوکرنین کے پاس امران خان نے نشست خالی کی تھی ایک بار پھر مقابلہ نون اور جنون کا عجیب علیکم شویب اس میں جو موجودہ وزریعظم ہیں امران خان سابق وزریعظم شوید خاکان اباسی کو اس حلقے سے شکست دی تھی اور تب بھی ہلکہ بڑی خبروں میں ان رہا تھا اب اسلامباد کا یہ مین حلقہ کنسیڈر کیا کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں نہ صرف جو دیہی علاقے ہیں جنہیں بارہ کوب بنی گالا اور دیگر مضافاتی علاقے شامل ہیں بلکہ اسلامباد کا جو ہارٹ آف سٹی کہا جاتا ہے آپارہ جیس سکس اور میلوڈی کے آریاں وہ بھی اسی حلقے میں شامل ہیں تو کافی ایکٹیویٹی اس میں ایکسپیکٹ کی جارہی ہے اور ٹرن آرڈ بھی اچھے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تین لاغ تیرہ ہزار ووٹرز ہیں جن کے لیے تین سو پندرہ پولنگ سیشنز بنائے گئے ہیں اور جو پولنگ کا سامان ہے وہ تقریباً تمام پولنگ سیشنز پر پہنچا دیا گیا ہے اور جو پریزیڈنگ عملہ ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے اور اس نے انتظامات بھی اپنے شروع کر دی ہیں کہ کل بروقت جو پولنگ کا آغاز کیا جا سکے علی نواز زیوان یہاں سے طریق انصاف نے انہیں میدان میں اتا رہا ہے جبکہ راجعہ وقار مسلم نگ نون کی جانب سے الیکشن لیڈ رہی ہیں اور دونوں کے ترمیانی کانٹے دار مقابلہ ہیں پیپلز پولٹی کے جو کینیڈیٹ تھے وہ مساکہ جمہوریت کے تحت اور جو حالیہ پیچ اپ ہوئے ہیں اس کے بعد وہ مسلم نگ نون کی حق میں بھی ڈروہ کر چکے ہیں جبکہ تین جو مختلف ازاد امیدوار تھے انہوں نے تحریک انصاف کی حمایت میں اپنا جو کاغذات ہوا زلکرین اقبال آپ ہمارے ساتھ موجودے اسلام آباد سے تہمینہ اور ارشد ساتھ دیا لاہور سے اور سلمان آپ نے سیکیورٹی صورتحال سے مطالق آگا کیا کراچی سے آپ سب کا بہت شکریہ اب آپ کو بتاتی ہیں زمنی انتخابات میں دلچسپ مقابلے کے بارے میں مظفر گڑ میں ماں اور بیٹا ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آگئے حلکہ پی پی دو سو بہتر ہے اور خبر یہ ہے کہ یہاں پر نون لی کا کوئی امیدوار موجود نہیں ہے مزید جانیے شراز بشیر کی ریپورٹ میں مظفر گڑ کے حلکہ پی پی دو سو بہتر میں ہے دلچسپ صورتحال جہاں ماں اور بیٹا ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آگئے تحریک انصاف کی امیدوار زہرہ بطول کا مقابلہ ان کے سگے بیٹے حارون سے ہوگا جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں مجھے تو افسوس ہوتا ہے اپنے سگے پھائی پھائی بھی پاسد بخاری چاہتے تھے ان کی خالی کی گئی نشس پر والدہ الیکشن لڑے لیکن بھائی نے بغاوت کر دی حلقے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں سے نون لیگ نے اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا شہراز شبیر سما مزفرگر مسلم لیگ نون تاثر دے رہی ہے کہ پنجاب میں زمنی انتخاب کے ندائش تخت لاہور کی حکمرانی کے لیے گین چینجر ثابت ہو سکتے ہیں کہ سچ میں ایسا ہی ہے یہ بتائیں گے ساتھی آنکر رمیز احمد پنجاب میں زمنی انتخاب کے مارکے میں نون اور جنون ایک بار پھر آمنے سامنے آئیں گے تین سو اکھتر کے سبائی اسمبلی کے اس حیوان میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک سو چھتر نشستیں ہیں کافلی کی اگر دس نشستیں شامل کر لی جائیں تو یہ تعداد بن جاتی ہے ایک سو چھتی جس سے سادہ اکثریت حاصل ہو جاتی ہے جبکہ وزارتیالہ کے انتخاب میں دو آزاد ارکان اور رائے حق پارٹی کے ایک رکن نے بھی عثمان بزدار کی حمایت کی تھی اسی طرح اپوزیشن بینچز پر نظر ڈالیں تو یہاں موسٹر بگنون ایک سو باسٹر نشستوں کے ساتھ خاصی نمائی ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے سات ارکان ہیں یعنی اپوزیشن اتحاد کا ٹوٹل نمبر ایک سو انتر ہے زمنی الیکشن پنجاب میں تیرہ نشستوں پر ہونا تھے دو سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہے باقی گیارہ نشستوں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن مستحقاً سمجھی جارہی ہے نون لیگ اگر گیارہ کی گیارہ سیٹیں بھی جیت جائے تب بھی اپوزیشن اتحاد کی سیٹوں کی مجموعی تعداد ایک سو اسی ہوگی جبکہ پیپلز پارٹی نے اب تک حکومت سازی کے متعلق کو اشارہ نہیں دیا تاہم اگر تحریک انصاف میں شامل ہونے والے 23 ارکان ارادہ بدل کر نون لیگ میں شامل ہو جائیں تو حکومت کی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے کیونکہ آئین کے مطابق آزاد ارکان کسی بھی وقت پارٹی بدل سکتے ہیں اور اس سے وہ نا اہل نہیں ہوں گے یہ ہلکہ ہے این اے ایک سو تین پنجاب کا وہ ہلکہ جہاں زمنی الیکشن میں چچا اور بھتیجے کے درمیان تگڑے مقابلے کا امکان ہے عبداللہ حد کے ریپورٹ پیصلہ بات کا حلقہ این اے ایک سو تین جہاں چار قریبی رشتدار ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اترے اصل مقابلہ ہوگا تحریک انصاف کے امیدوار سعاد اللہ اور ان کے چچا علی گوھر کے درمیان جو نون لیگ سے وابستہ ہیں کار کردی پیٹیا کے بڑی بیتر رہی ہے جو پینتیس سال سے گند ڈالا ہوا تھا اس کو بھی نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہامیں بھی متکلیف تو پھر برداشت کرنی پڑے گی نون لیگی امیدوار بھی جیت کے لیے پور امید ہیں اچھا مہچ ہوگا انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی ون کرے گی حلقے سے تحریک لب بیک کے رائے اعجاز جبکہ کزن رائے عثمان آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے خاندانی معاملات کی وجہ سے دونوں کو دست بردار ہونا پڑا اس حلقے میں امیدوار کی خودکشی کے باعث عام انتقابات ملتوی کر دیے گئے تھے اور موروسی سیاست کے خاتمے کا خواہ پورا نہ ہو سکا عوام نے جس جماعت سے تبدیلی کی امید لگائی وہی اس میدان میں سب سے آگے ہے موروسی سیاست کے اس درخت کے پنپنے میں کس نے کتنا پانی ڈالا بتائیں گے فیصل کریم زمین انتقابات میں بھی موروسی سیاست نے کچھا نہ چھوڑا پی ٹی آئی ہو نون ہی گویا کاف لی ریوڑیاں اپنوں اپنوں میں ہی بٹی بھائی بھتیجوں کو نواز دے میں تحریک انصاف کے رہوما آگے آگے نظر آتے نوشیرہ میں صوبائی حلقوں کے ٹکٹ پرویز خٹک کے بھائی لیاکت خٹک اور بیٹے عبرائیم خٹک کے حصے میں آئے سواب کے حلقہ پی کے تن جن سے پی ٹی آئی ایم این اے حیدر علی کے بھتیجے سازید علی کو ٹکٹ ملا سوابی میں دیگر رہنمائوں کو نظر انداز کر کے ٹی کے چوالیس کا ٹکٹ اسک تیسر کے بھائی آقے بلہ خان کو ملا ڈی آئی ایس خان میں پی ٹی آئی نے علی عمین گنڈپور کے بھائی پیسل آنی کو ٹکٹ جاری کیا ایس ایم اے جی ایو آئی کیسے پیسے رہے این اے پیتیوز بنمو میں اکرم خان دورانی کے بیٹے زاہد دورانی کو ٹکٹ دیا گیا اب راول پنڈی کا رخ کرتے ہیں یہاں کا حلقہ این اے تریسٹ ایکسیلا اور یہاں پی ٹی آئی نے غلام سرور خان کے بیٹے منصور حیات خان کو ٹکٹ دیا اس حلقے میں مون بی نے بھی اپنے سابق امکیے عمر فاروق کے بھتیجے کو ناوازا ہے این اے ساٹھ راول پنڈی سے تحریکن صاحب نے شیخ رشید کے فتیجے راشد شفیق کو ٹکٹ جاری دیا جبکہ این اے انتر گزراب نے پرویز الہی کے ساتھ زادے مونس الہی آفی اور پی ٹی آئی کا مستقر قومی بار بنا دیا گیا جس پر پی ٹی آئی رہنوہ افضل گوندن نے بغاوت کر دی ہے اور آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دی ہے اور ایک بار پھر کہہ دیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف اکرزا اسی پیک کی ادائیگی پر خرچ نہیں ہوگا امریکہ کا یہ تاثر بلکل غلط ہے وزیر خزانہ حصد عمر نے امریکی محکمہ خارجہ کے بیان کی تردید کر دی ہے نو عرب ڈالر کرزوں کی واپسی میں چین کا کرزہ تیس کروڑ بھی نہیں ہے اسی پر مزید بات کریں گے زہیر خان ہمارے ساتھ مورود ہے زہیر ڈیٹیلز دیجئے بلکل وزیر خزانہ حصد عمر کا کہنا تھا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان جو آئی ایم ایف سے بیل آوڈ پیکیج لے گا یہ رقم جو چینی کرزیں ان کی واپسے پر خرچ ہوگی یہ تاثر بلکل غلط ہے اور چین کا جو کرز ہے وہ تیس کروڑ ڈالر ہے اور وہ تین سال بعد پاکستان نے ادا کرنا ہے جبکہ آئی ایم ایف کا جو بیل آوڈ پیکیج ہے یہ پاکستان جو لے رہا ہے وہ بلکل اس کا چین کے کرزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نو عرب پاکستان نے ریپیمنٹ کر رہا ہے اور بارہ عرب ڈالر کا پاکستان کو اس وقت چھارٹ فال ہے اور انہوں نے اس بیان کی سختی سے تردید کی انہوں نے کہا کہ چین پہلے سے ہی جو شفافیت ہے اس پر گامزن ہے اور اس حوالے سے انہوں نے اکامات بھی کیا کچھ بھجرا کو انہوں نے سزائیں بھی دین لیکن چین کے جو کرزے پاکستان نے لیے ہوئے ہیں وہ بلکل کلیر ہیں اور ان کو بشی کو دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ مطالبہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ننک کیا گیا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی تاثر ہے اور ہمیں کہیں کہ میکمہ خارجہ کی جانی کی ترجمان کی جانی سے جو بیان کیا دکھیا ہے وہ حقائق کے بریکت ہے ٹھیک ہے زہیر علی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے امریکہ کا یہ تاثر بلکل غلط ہے وزیر خزانہ آساد عمر نے یہ کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیان کی تردید کرتے ہوئے یہ کہا کہ نو عرب ڈالر کرزوں کی واپسی میں چین کا کرزہ تیس کروڑ بھی نہیں ہے اور ابھی لیں گے بریک دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز اور خصوصی پرانس میشن بڑا فیصلہ کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ساما